ہیلو فینس ویلکم بیک تو دی چینل دوستو اس ویڈیو میں ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیڈ کے لیے ہم لوگ پاتچت کریں گے لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ایم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجے اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹیٹی اکاؤنٹ اگر آپ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا گیا ہے اب سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے دوستو ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیڈ آج بھی 3.10 کے اوپر اوپن ہونے کے بعد 3.15 کا ہائی اور 3.05 کا لو 1 کرو 90,28,054 ٹوٹل نسی کے اوپر وولوم جنرٹ ہو چکا ہے اور بی ایسی کے اوپر دیکھیں تو 54,93,284 ابھی 12 بچ کے 5 منٹ کا اسٹیٹس ہو رہا ہے اور بی ایسی کے اوپر 3.09 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے دوستو لاسٹ کے اگر آپ پانچ دنوں کی ٹریڈنگ ایکٹیوٹی کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو واقعی میں فرسٹریٹ کرنے والے سیچویشن دکھائے گا ایک مہینے کے لیے اگر آپ سیچویشن دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو ایک پیک بنا ہے 3.50,3.60 کے آس پاس کا اور اس کے بعد سے لگاتار گرہ ہے گرنے کے بعد اب یہ 3.10 یا 3.00 بول دیجئے کے لیول کو پکڑ کر کے ادھر ادھر گھوم رہا ہے رائٹ نہ 3.10 سے اوپر جا رہا ہے نہ 3.10 سے جاتا جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ یہ ایکچولی میں دکت یہ ہے کہ جب تک کچھ آگے پروسیڈنگ نہیں ہوگی جب تک آگے کچھ معاملہ فائنل ہی نہیں ہوگا تب تک یہ ایسے ہمیں اور آپ کو نہ چاہتا رہے گا ادھر ادھر میری بات سمجھ رہے ہیں ابھی سرکار یعنی بھارت سرکار گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ریلیف پیکیج ٹو ریلیف پیکیج ٹو یعنی آر پی ٹو ریلیف پیکیج ٹو بیسکلی کیا ہے ریلیف پیکیج ٹو بیسکلی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو سرکار جو ہے ٹیلی کوم سیکٹر کی جتنی کمپنیز ہیں ان سبھی کی جو لیٹیگیشن کی پرابلم ہے جو کورٹ کیسز ہیں ان کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ ٹیلی کوم سیکٹر کی کمپنیز کے اوپر جو لیٹیگیشن کا برڈن ہے اس کو ریڈیوز کیا جائے تاکہ کمپنیز گرو کریں تو سوال یہی ہے دوستوں کہ کیا اس ریلیف پیکیج ٹو آر کوم کو کسی طریقے سے فائدہ ہوگا تو دوستو دیکھئے سیدھا سیدھا اس کا جواب ہے ٹیلی کوم سیکٹر سے جڑی ہوئی کمپنی ہے بھلے ہی اس کے سارے بسنس آپریشن جیسے پہلے چلتے تھے ابھی نہیں چلنا ہوں لیکن پھر بھی جو بھی ابھی اس کا اگزیسٹنگ بسنس ہے بی ٹو بی کا جو بسنس ہے ڈیٹا سینٹر کا اس کو یہ صحیح سے چلا رہے ہیں اس سے جڑی ہوئی ان کو کئی نہیں کئی لیٹیگیشنز جروج ہوں گی اس کو یہ آف ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جو کی ایک اچھی خبر ہوگی رہی اور بات ہے دوستو ڈاٹ کے اور بھی پرانے لیٹیگیشنز ہیں آپ کو پتا ہے پرانے پرانے مدے جو ہے جڑے ہوتے ہیں اور سرکار نے خود ہی شروع کیے ہیں ان لیٹیگیشنز کو کورٹ کے اندر تو اب سرکار کو ہی انہی سارے لیٹیگیشنز کو ویڈجاو کرنا ہوگا اور اس کے لیے سپریم کورٹ کے اندر بھارت سرکار نے ایفی ڈیویٹ فائل کیا ہے ایفی ڈیویٹ لگا کر کے ایک ریکویسٹ فائل کیا ہے تین ہفتے کے ٹائم کے بھیتر بھیتر اسی مدے کے ریگارڈنگ میں رائٹ تو دوستو آر کوم بھی ٹیلی کوم سیکٹر سے جوئے ہوئی کمپنی ہے اور اس آدھار پر اس گراؤنڈ پر اگر ہم سوچیں کھڑے ہو کر کے تو یہی نکل کے آتا ہے کہ ریلینس کومیونکیشن لیمیٹیڈ کو بھی اس طریقے کی جو لیٹیگیشنز کی پروبلمز ہیں جو اور کمپنیز کے اوپر ہیں جو اس کے اوپر ہے ہمیں کہیں نکہیں وہ چیز یہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور اس سے کہیں نکہیں آر کوم کو تھوڑا بہت بینیفیٹ جروج ہوگا لیکن اب اتنا بینیفیٹ نہیں ہوگا کہ اب جو بھی اس کا ایجی آر اماؤنٹ ہے پورا کا پورا اسکرائپ کر کے زیرو کر دے گا ہے نا یا پورا کا پورا جو بینکوں کا اس کے اوپر کر جا ہے ففٹی تاؤزن کرو روپے کا اس کو اسکرائپ کر کے زیرو کر دے گا اتنا نہیں ہوگا دوستو اتنا اگر سرکار کر دے تو پھر بات ہی کیا ہے لیکن اتنا نہیں ہو سکتا پاسیبل ہی نہیں ہے لیکن ہاں آگے فیصلہ جس طریقے سے آتا ہے اسی کے اکورڈنگ جو ہے بینکس یا ڈاٹ ری ایکٹ کریں گے ابھی آگے نیشنل کمپنی لاؤ ٹریبنل کے اندر نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے بارے میں ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اگر آپ کو کسی طریقے سے کوئی لیگ پتا ہے ڈیٹ پتا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں لیکن دوستو جو کچھ ہوگا ہم اس کو ڈسکس تو کریں گے ہی کریں گے لیکن کچھ بھی کہیے آر کوم کے اس چال کو لے کر کے آپ جو فرسٹیٹ ہو رہے ہیں اس کو فرسٹیٹ ہونے سے رکیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ فرسٹیشن ہی آپ کو گلت راستے پر لے کے جائے گا میری بات سمجھ رہے ہیں فرسٹیشن سے گلت راستے کا کیا کنیکشن ہے جیسے دیکھئے ابھی جس طریقے سے یہ چال چل رہا ہے اس کو دیکھ کر کے آپ اتنا زیادہ فرسٹیٹ ہو گئے ہیں اتنا زیادہ فرسٹیٹ ہو گئے کہ آپ جتنے بھی ابھی لاؤس پہ بیٹھے ہیں آپ کا من کرے گا کہ ہٹاؤ یار سب بیج باچ کے نکلو اس کوڑے شہر سے اسے نہیں رکنا ہے اسے دیکھنا تک نہیں ہے اس طریقے کی باتیں آپ کے دماغ میں بھی چلتی ہوں گی اور یہ دیفنیٹلی ایک گلت ڈیسیزن ہے گلت ٹریک ہے رانگ ٹریک ہے جس کے اوپر جائیں گے تو آپ اپنے ہی پیر میں کلھاڑی مارنے والا کام کریں گے اور آپ کو پتہ تب چلے گا جب آپ اس سے اگزٹ کر چکے ہوں گے ریلائز کریں گے اور سمیں نکل چکا ہوگا نقصان کے علاوہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا تو بس یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے اس میں پوزیشن اگر آپ نے لیا ہے پہلے سے لاؤس میں ہیں شانتی سے بیٹھے رہیے ویٹ ان ووچ کریے آگے ریلائنس کومنیکیشن لیمیڈٹ کس طریقے سے اس کا ریزولوشن پلان تیار ہوتا ہے بہت ہی اہم رول پلے کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے آر کوم کو ہو سکتا ہے انڈائرکلی کر رہا ہو لیکن پبلک کو وہ چیز جاہی نہیں ہونے دیتا رائٹ تو آر کوم کو لے کر کہ کوئی اگر اپ ڈیٹ پتا چلتی ہے دوستوں آپ لوگوں سے میں بات چیت کروں گا اپنا کیا لکھئے گا حمد رکھئے پیشنس رکھئے سب کچھ وہی ہے ٹیک کیا